برنے اپنے ساتھ میں لے کر آئی تھی اپنی کیٹو کو تو وہ جو ہے نیچے چلا گیا تائگر کو ساتھ لے کری تھی میرے تو بہت زیادہ سانس چلی ہوئی ابھی بھی کیونکہ اتنی سیریاں چڑھ کے تو میں نیچے اتنی سیریاں چڑھ کے تو میں اوپر آئی ہوں میرے دماغ کو کچھ ہو گیا اور بارش تو ہو رہی ہے لیکن نیچے جو ہے نا موسم بہت گندہ وہاں تھا تو میں نے سوچا کہ میں اوپر ہی چلی جاؤں ہاں تو اوپر میرے ساتھ براونی بھی آگئی ہے تو یہ میری براونی ہے اور اس کو تو میں اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھی اور یہ براونی ہے براونی چلی گئی ہے اس کو تو میں اپنے ساتھ ہی چھت پر لے کر جاؤں گی اور اس کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پر بائے 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 جاؤ جاؤ بس میں لوگ کرنے لگی ہوں گھجب بیجتی ہے اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی بھی آگئی ہے یہاں پر آجو اس کو بھی لے جاؤں گی اوپر براؤنی بھائے براؤنی ہم سے پیرانی کرتی تو ہم نے بھی اس کو بھائے کر دیا کیونکہ اوپر میں اوپر چھت پر جاؤں گی تو وہاں پر بھی اس نے جو ہے مچا دنیا کہ مجھے نیچے چھوڑو بول لے گی اوپر اس سے اچھا اس کو اسی فلور پر رکھتے ہیں اس کے صرف اتنی مدد ہے کہ یہ اس فلور تک کیا سکتی ہے اس کے علاوہ یہ کہیں بھی نہیں آ جا سکتی بونے براؤنی بھائٹ میں تو اپنے صوفے پر بیٹھ گئی ہوں تھوڑ در یہاں پر سانسوس لے کے اوپر جاؤں گو پر دیکھیں کیسا موسم ہوا گیا یہاں پر تو گرمی لگ رہی ہے میں نے فین آن کیا یہ دکھیں یہاں پر تو فین چل رہا ہے یہاں پر تو فین آن ہوا گیا تو اس وجہ سے میں نے کہا تھوڑ در ہوا لے لیتی ہوا ہوا بھی فل جو ہے گرم آری پتہ نہیں کیا یہ موسم کب ہماری جان چھوڑے گا یہ موسم چینج ہی نہیں ہو رہا بس جو چیز دھولو وہ بھی جو دی ڈرائر نہیں ہوتی چک 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 والا موسم ہوتی یہ دونوں بھی گھوم پھر رہے ہیں تو اس فلور کو بھی میں نے ساف کرنا ہے اس فلور کی بھی کافی دن ہو گیا سفائی نہیں ہوئی بھی اتنی گرمی ہو رہی تھی اب آج تو آگئی اوپر کل یا پرسوں دیکھوں گی یا منڈے کو دیکھوں گی کہ اس کی جو ہے سفائی کریں گے تاکہ یہ پوشن بھی جو آنا ساف ستھرا ہو جائے اور یہاں پہ میرے دونوں بچے لیکھو وہ تائگر میں جنہ آگیا مجھے لگتا ہے اس میں بھی جنہ آگیا ان کو بھی میں نے اس کو ایک دن پہلے بھی نلائیا یہ تو جتنا مردی نلائے گی اسی طرح گندی رہتی ہے میری دونوں کیٹوز ہیں وہ تو اوپر پہنچ گئی ہیں مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اوپر پہنچ جاؤں ہوا جو ہے گرمی آرہی ہے دیکھیں آپ مجھے کتنی سویکنگ ہوئی گی ہے چلتے ہیں اوپر جب ہم موسم کا مزا شزا لیتے ہیں دیکھتے ہیں بیسے تو میں نے کالے کپڑے پہنے ہوئی تھے میں کالے کپڑے پہن کے آگئے پتہ نہیں بجلی بھی چمک رہی تھی مجھے تو بس ڈڑی لگتا ہے کہ میں کالے کپڑے نہ ہی پہنوں برال تھوڑی دیر سائنسوڈ تکھڑے ہو جائیں گے ایک دو میرے درمازہ شزا لے لیں گے موسم کا ہم بھی گرمی میں رہ رہ کے آپ کی گیاں اب تو میں چاہتی ہی جلدی سردی آیا جب سردی آجائے تو پھر میں چاہتی کہ گرمی آجائے کیونکہ سردیوں میں بھی مجھے اتنی سردی لگنے لگ جاتی ہے کہ پھر بس بارش اس میں کیپچر نہیں ہو رہی لیکن بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے تو چی گرمی آتا گئی ہوں میں بارش میں تو ہواں وہ تو نہیں چل رہی بس نورمل سائی موسم ہوا ہے پتہ نہیں ہواں کیوں نہیں چلتی دشمنی ہواں کو مار سار یہ دیکھے کسا کالی گھٹا چھائی ہوئی آج تو یہ ابھی بارش ہو رہی ہے ابھی یہ بارش ہو رہی ہے ابھی یہ جو میں بلوگ ہے نا جو بلوڈ کر دوں گی آج ہی گھنٹے دو گھنٹے کے بعد بچہ اس کو پتہ نہیں کس چیز کا اتنا ڈھل لگا رہتا ہے ٹائگرڈ کمیر ٹائگرڈ نہیں آئے گا یہ ہے بس اس کو میں نے پکڑ لیا اس کے کال بھی میں نے آنکھیں سافت کین تھی باتنی پرسوں شاہد کین تھی تو ابھی بھی یہ حال ہے موسم تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا یار گربی موسم تھا چلتے ہیں نیچے اوپر جو ایبوات اتنی بجلی چمکری تھی میں نے کہا یار کالا سور پہنا بے اکالا ٹراؤزر کاری شرٹ تو اس لیے میں نے کہا نیچے ہی آجو اس سے پہلے بلوگ جو ہے میرا یہاں آج ہی پلوڈ ہوگا ابھی میں چاہ رہی ہوں نیچے دال جو آج بنایا ہے میں نے دال اور چاول جو کے سب کا اولموست فیورٹ ہی ہوتا ہے تو بس یہ ہے کہ ابھی یار پھر سے سانس چاہ رہی ہے کیا کروں تو ابھی بس میں یہی سوچ ہے کہ دال تو میری پک چوکی ہے چوزہ گزر چکی ہے دو چاہ دن بڑی راشی گیا ہے باہر سے کھانے پینے کی ہے تھوڑا سکھاؤ تو موٹے ہو جاتے ہیں اس واجہ سے بس اب گھر جا کے نیچے جو رہنا چاول شاول بناتے ہیں ان کو رام سے کھائیں گے تاکہ چھ ساتھ بے تک ہمارا ڈینر کمپلیٹ ہو جائے اور یہ میری پیاری بچی کو بھی بھوک لگی ہوگی اس کو بھی کھانا شانا جاتے ہیں اس کا بھاگی بتا نہیں کہاں چلا گیا ہے ہوں شوں رہا تھا مدھا نہیں کہاں گائب ہو رہا اس کو بھی دیکھتی گئی میچے ہی نہ چلا جائے نا پانگلوں کی طرح دیکھنے تو یہ یہاں پہ بیٹھا ہویا آئی نہیں رہا لگتا ہے اس کو چھت پہ جانے ٹائگر آجو ٹائگر لو آئی نہیں رہا ان دیکھا کر رہا مجھے آجو بڑی ہوگی بیٹا بڑی ہوگی آجو رامنی بھی آگئی ہے اما نے گیٹ کھولا نا تو یہ بھی بھاگ جا رامنی وہ چلی ہے براؤنی چلو نیچے یا ایسا ان کو لے گیا یوں نیچے نہیں جا رہے تو میں نیچے آئی ہوں تو میرے سانسا براؤنی بھی نیچے آگئی یہ کھانا مانگلی آزانوں کا وقت ہو رہا ہے جب آزان ہو جائے شیر تو جی گائز یہ دیکھیں ہم میری یہ بھولو دنہ دے کے بیٹھ گئی ہے اور یہ ابھی بیٹھ پر بیٹھی ہوئی تھی جیسے ہی میں بیٹھ پر آکے بیٹھ ہوں تو یہ نیچے وہاں مو بنا کر بیٹھ گی اس کا میں کیا علاج کروں براؤنی آج اتنا اچھا موسم ہے تو تم بھی صرف اپنا موسم اچھا کر لو یہ کتنے غصے میں لگ رہی ہے اور یہ وہ سویا پڑا تھا بھوٹ گیا میرا گولو گولو ٹائگر یہ بھی پل پل ماں جیسا ہے اس کی اور اس کی شکل کتنی سمیلر لگتی ہے نا ملتے ہی جلتے ہیں دونوں آپس میں اور یہ میری بچاری ہے میری بیٹی ہے اس کو میں نے اپنی میٹی بنایا ہے بھائی ہے دنیا میں رہتی ہے اس کا نام ہے گولو یہ دیکھو جی آگیا آگیا کہہ رہا کھانا ڈال دو یہ اس کا نام ہے گولو اس کی آنکھیں بہت زیادہ گندی ہوتی ہیں نہیں بھی ہم نے رکھی مینا تھری کیٹس اس میں سے سب سے زیادہ اگر کسی کی آنکھیں بغیرہ گندی ہوتی تو آئیز اس کی گندی ہوتی ہے ابھی میں نے اس کی پرسوں آئیز صاف کی ہیں رات کو وہ بھی بارہ وجہ کے بعد گئی ہیں چوبیس گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے تو اب اس کی آئیز پھر گندی ہو گئی ہے ابھی اب پھر میں اس کی آئیز بغیرہ صاف کروں گی اور یہ جو ہے ہمارا ٹائگر اس کی تھوڑی کم ہی آئیز گندی بندی ہوتی ہے اور براؤنی دیکھ لو پھر کتنا آپ گندہ اور عظیب سا مو بنا کر بیٹھی بھی ہے مجھ سے نراز ہوئی بھی ہے پتہ نہیں کیا وجہ نراز ہونے کی تو یہ میں نے اپنی براؤنی کو اپنے ہاتھ میں پکڑیا بھلے ہی دیر بعد تو یہ بڑی عجب گجب طریقے سے مجھے دیکھ رہی ہے کتنی حرانی سے دیکھ گی اس کی آنکھوں کا کلر دیکھو بونے بونے سب کو ہائے کرو براؤنی سب کو ہائے کرو وہ اس کا پاگل بیٹا 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 بھائی بونی کوئی رسپونس نہیں دے رہی وہ بول رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہوں ٹائگر چیکھیں جی میرا بوننا میرے پاس آگیا اب باغنے کی تیاری کر رہا پتہ نہیں کیوں یا جب سے ولوگنگ کر رہی ہو تب سے لے کے اب تک جائنا میری بونی کبھی میرے ساتھ صحیح ہوئی ہی نہیں ہے کہتی میں نے ویڈیو میں بھی نہیں آنا میں ایک کفر چجے رکھا کس لیے ہوا ہے ہم نے تجھے اتنا پیار کرتے ہیں تجھے ہر بات مانتے ہیں تجھے کھانا وانا ڈالتے ہیں تو بھی تمہاری کوئی بات ماننا لیکن نہیں بہی بڑا جتیوٹ